بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می جینل ایڈوکیشنل ٹیپس کیسے ہیں سب آئی ہوپ سو آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے سٹوڈنٹس آج میں آپ کو سکھاؤں گی بہت ہی سمپل اور ایزی طریقے سے آپ لوگوں نے کیسے کاپی کور کرنی ہے وہ میں آپ لوگوں کو آج سکھاؤں گی تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کا ایک ایک پارٹ پاچھ کرنا ہے کیونکہ یہ وہ جو میتھڈ میں آپ لوگوں کو سکھانے جاتے ہیں یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسان میتھڈ ہے آپ کو کس طرح سے کپی کو بہت ہی ایزی اور نفیس طریقے سے کپی کے اوپر جو کور ہوتا ہے اس کے پر ایک بل بھی نہیں آئے اگر آپ اس میتھڈ سے کریں گے اس کے لئے جس سے پہلے آپ لوگوں کو جو چیزیں چاہیے ہیں وہ ہے ایک گلو سٹک لے لیں آپ لوگ آپ لوگوں نے گلو سٹک لے نہیں اگر آپ لوگوں نے گلو یا کوئی اور گلو یوز کریں گے جس طرح سے آج پر تو ہارڈ گلو گن یا یو ایچیو اس طرح کی چیزیں اگر آپ گلو یوز کریں گے تو پھر اس کا ہوگا کہ وہ جو یو ایچیو ہارڈ گلو گن ہوتی ہے اس سے نا موٹا موٹا پتا چلتا ہے کہ یہاں یہاں پر گلو لگی بھی ہے لیکوڈ گلو کا یہ ہے کہ خاکی پیپر جو ہوتا ہے وہ پھگلنا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ لوگوں کو چاہیے ایک کینچی کینچی آپ کو اسی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے لیکن تیز کینچی ہونے چاہیے اس کے بعد یہ آجاتے ہیں سب سے مین چیز خاکی کور اب خاکی کور کے اندر بھی ہم ایک پہلے خاکی کور لے لیں گے ایک پوری شیٹ ملتی ہوتی ہے شاپ سے اس کو پھر یوں پارٹ پارٹیشن میں دوائٹ کریں ہاف کریں اور سائٹ سے اس سائٹ سے کٹ کر لیں آپ لوگوں کو بتاتی ہو یعنی کہ دو حصوں میں برابر میں دو حصوں میں کاٹ لیں گے اس طرح سے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا خاکی کور بلکل سٹریٹ ہو یا اس کے اندر کوئی کپڑے میں ہوتا ہے بلکل سٹریٹ ہونا چاہیے اس طرح سے نہیں مرضی آپ لوگ کے اگر آپ لوگ کتادہ سٹریٹ ہو جائے تو بیسٹ ہے اس طرح سے بھی ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس طرح سے کٹ لیے دیکھئے یہ میرے پاس کور خاکی کور جو ہوتا ہے وہ میرے پاس دو حصوں میں آ گیا ایک حصہ یہ تھا اور ایک حصہ یہ ہو گیا خاکی کور کی سیدھی سائٹ کوئنسی ہے جو کہ آپ نے ٹاپ پر رکھنی ہے اس کی سیدھی سائٹ کا آپ لوگوں کو پتہ کیسے چلے ایک سائٹ جو ہوگی نا وہ بہت زیادہ سوفٹ اور سموث ہوگی جبکہ دوسری سائٹ تو ہوگی نا وہ جو وہ تھوڑا سی رف رف سی محسوس ہوگی دونوں میں فرق ہوگا ایک بہت ہی نیرم ملائم سی ہوگی اور دوسری تھوڑا سی کھڑدری کھڑدری سی ہوگی اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کا کھڑی محسوس ہوگی یجس کا کھڑ دھو گیا می girlfriend سب maxim mirror کر دینا ہے کھول کرتے ہوئے تھیان رہے کہ یہ جو بل سے پڑ جاتا ہے اس کو آپ نے آرام سے ہٹا دینا ہے اور یوں کر کے یعنی کہ ایک مرتبہ کریز بٹھا لینا ہے اس طرح سے کہ ایک مرتبہ پتہ چل جائے کہ اس جگہ پر ہم نے کاپی کور کرنا ہے اس کے بعد کوپی کو نہیں ہلانا ہے اسی جگہ پر رکھتے ہوئے جو گلو سٹک ہے اس کو کاپی کی کور پر لگا دیں ٹھیک ہے پہلے کونوں کونوں پر لگا دیں لائی ڈیکٹ اس طرح سے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی اور پھر ہلکا سا تھوڑا سا ادھر ادھر تاکہ کوپی کا کور اٹھے نہ اٹھا اٹھانا محسوس ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس طرح سے اس کور کو بند کر دینا ہے یعنی کہ اب آرام آرام سے نرم ہاتھوں کے ساتھ اس کو یوں چپکا دینا ہے خاکی شیٹ کو کور کے ساتھ چپکا دینا ہے یہ دیکھیں چپا گئی ہے اب سیم پروسس آپ لوگوں نے ارہام سے اس کو دوسری سائٹ پلٹنی ہے اور دوسری سائٹ کے ساتھ بھی یہی کام کرنا ہے اس طرح سے رکھ دیتے ہیں پورے یہ پورے کور پر بھی یوں نہیں ہے یہ بالکل ہی پورے کور پر گلو لگا دیں بس تھوڑی سی بیچ میں لگا دیں اور سائٹ سائٹ پر کسے کونوں پر بھی گلو لگا دیں تو کونے پر اچھی طرح سے وہ بیچ میں تھوڑی سی گلو لگا دیں تاکہ وہ کور جو ہے وہ ٹھو ٹھو ٹھانا ہو رہے اور اب اس کو آرام سے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ یوں پیسٹ کر دیتی دیکھئے کوئی ایک بل بھی نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا ایک بل بھی نہیں آیا ٹھیک ہے جی کاپی کور میں بلکل ٹھیک ہو گیا یہاں تک ہو گیا اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے جو ایکسٹرا سائٹ ہوگی نا یہ اتنی زیادہ زیادہ یہ دیکھیں اتنی زیادہ زیادہ اس کی سائٹ یہ دیکھئے اب کٹ پچھو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لینکہ آپ نے تھوڑا سا پیپر باقی چھوڑ کے باقی سائٹس کٹ دیں گے اتنا سے دیکھئے اس طرح سے کٹ دیں گے پہ لیجر سے کٹ لیں گے یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس یہ وہ ہے جو کٹ گیا اور یہ اتنا سا رکھا ہے میں نے فولڈنگ کے لیے اسی طرح سے باقی سائٹس سائٹس کٹ دیں گے یہ دیکھئے یہ برابر کی طرف کٹ دیتے ہیں ہم لوگوں کو لائک ڈیکٹ اور اوپر سائٹس کٹ دیں گے یہ دیکھئے یہاں تک ہوگی کام اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کاپی کی یہ والی جو سائٹس ہے یہ والی سائٹس ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگوں نے لگا دینا ہے پاکی کور کے ساتھ گلو اپلائی کریں گے پہلے اس کے بعد یہ والی سائٹس اٹھا کر یوں رکھ دیں گے اس طرح سیم ایس دوسری سائٹسے بھی یہی کام کریں گے جو پہلی والی سائٹسے کر کے آئے ہیں اس کو یوں کر کے چپکائیں گے یہ آرام سے بل والے کام یہ کھینچنا نہیں ہے پیپر کو کیونکہ یہ پیپر آلوڑی بہت زیادہ نازک ہوتا ہے یہ بہت زیادہ بھی جاتا ہے اگر آپ کھینچیں گے یا پورا کرنے کوشش کریں گے تو کھینچنا مت بس اسی طرح سے رکھنا اس کے بعد آپ کیا کریں گے اب موسٹ انپورٹن سٹیپ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کا یہ والی جو کونہ والی سائٹ ہے نا یہ اس کے سائٹسے کاٹ دیں گے تھوڑا سا سادہ نہیں کاٹنا تھوڑا سا کاٹنا اتنا سا اور ادھر سے بھی اسی طرح سے کونے والی سائٹسے کاٹ دیں گے یہ دیکھئے لائک ڈیٹ ٹھیک ہے اب آپ نے کیونکہ اگر آپ اگر بیگنر ہیں تو آپ لوگ کو سنو سا فول کرنے میں تھوڑی سی ڈیفکلٹی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ والی جو سپیس رہ گیا تھا ہمارے پاس ادھر گلو اپلائے کر کے یہ اس طرح سے اس کو بند کر دینا اس کے بعد اس سکوئر کے اوپر صرف اس سکوئر کے اوپر آپ نے گلو اپلائے کرنا ہے اچھے طرح سے گلو لگا دینا ہے یہ دیکھئے یہ سکوئر کے اوپر جب گلو لگا دی ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگوں نے اس طرح سے ٹرائنگل کی شیپ میں فول کر دینا ہے اور سکوئر کے باہر یہ ٹرائنگل نہیں جانا چاہیے میں اپنے کو زوم کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے اب کیا کریں گے اب اس کو یہاں پر ہم لوگ اب گلو اپلائے کر دیتے ہیں just like that ہم لوگ گلو اپلائے کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ سکوئر بہت ہی دھیان سے کر کے بند کر کے اس طرح سے چپکا دینا ہے اس سائٹ سے گلو اپلائے کر دیتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھئے یہ والی سائٹ کاپی کی کور سیم ایس اس والی سائٹ سے کریں گے کھولا اب ادھر گلو اپلائے کی یہ دیکھئے یہ اس طرح سے میں نے گلو اپلائے کی گلو اپلائے کرنے کے بعد اس سکوئر کے اوپر بھی گلو اپلائے کر دیوں میں ہے ٹھیک ہے اب اس سکوئر کو اٹھائیں کوپی کے اس کور کے ساتھ لگا دیں یہ دیکھئے اور یہاں پر آپ گلو اپلائے کر دیں گے یہ دیکھئے یہ میں ہیں اب اٹیچ کر دیا بلکل اٹیچ ہو گیا کوپی کو بند کرتے دکھاتی ہوں میں آپ لوگوں کو یہ دیکھئے یہ اس طرح سے اور یہ اس طرح سے اب اس کے دوسرے سائٹ والے کور کے طرف بات کر دیں گے اسی کو ابھی اسی طرح سے کھولوں گی اس والی سائٹ پہ گلو اپلائے کروں گی اگر آپ گلو نہیں اپلائے کر رہے تھوڑی تھوڑی سے آپ لوگوں کو ڈیفکلٹی ہوگی یعنی کہ وہ کوپی کا یہ والی چیز ڈسٹرپ کر گیا آپ کو بار بار نہ اس موسہ بنانے میں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے پھول کر دیا اور ابھی در گلو اپلائے کر دوں گے میں اور آرام سے کر کے اس کو یوں کر کے بند کر دیا یہاں پہ تھوڑی سی چیز رو لکھا دیتے ہیں اس طرح سے کر کے بند نچلی سیٹ پہ اسی طرح سے کر دیتے ہیں یہ نچلی سیٹ بھی ہو گیا اور اب میں آپ کو بند کر کے دکھاتے ہوں کوپی یہ دیکھئے یہ ہماری کوپی پہ کور ہو گیا مکمل تو اوپر کوپی کورڈ ہو چکی ہے نیکسٹ آتے ہیں اس کے اوپر وہ نیم ٹائل گاتے ہیں یا پھر آپ لوگ پلاسٹک شیٹ ڈھاتے ہیں میں آپ کو نیکسٹ اس میں دکھاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی یہ دیکھئے میں دکھاتے ہیں میں ساری کوپی کورڈ کر لی ہیں یہ دیکھئے بلکل صفائی کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کہ ہمارے پیج پھٹ رہا ہے ہمارا کچھ بھی یہ کیا کوپی کے کورڈ گتہ خراب ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ایسا ہے بہت ہی آسان طریقے سے یہ کام کیا ہے آپ لوگ بھی اسی طرح سے آپ لوگ بھی کورڈ کوپی کریں اور اسی طرح سے دیکھئے بہت ہسان سا سمپل سا طریقہ ہے اس میں کوئی زیادہ ڈیفکلٹی کی بات نہیں ہے تو یہ تھا یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپسو آپ کو سمجھ آگیا ہوا کہ کیسے کپی کر کرنا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آج کیلئے بس اتنا ہی دعاوں میں یاد رکے گا اپنا دھیر سارا خیال رکے گا جاتے جاتے چینل کو میں سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ